اسی طرح قبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے استصغار الظنوب گناہوں کو معمولی سمجھنا انسان گناہوں کو چھوٹا سمجھے کہ کوئی بات نہیں یہ گناہ ہے بعد میں توبہ کر دوں گا اللہ غفور الرحیم ہے تو گناہوں کو چھوٹا سمجھنا یہ قبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہو مومن آدمی سے اگر گناہ ہو جائے وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے ہے اور اسے ڈر ہے کہ یہ پہاڑ اس پر گر جائے گا فاجر آدمی جب گناہ کرتا ہے اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا کہ مکھی اس کے ناک پر بیٹھی ہے اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ گئی یعنی مومن گناہ کو یہ سمجھتا ہے گویا کہ پہاڑ میرے پر گرے گا اور میں دب کے مر جاؤں گا اور فاسق سمجھتا ہے کہ گناہ یوں ہیں بس ہاتھ ہلایا اور مکھی اڑ کے چلے گئی تو قبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ گناہ کو انسان چھوٹا سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و محقرات الزنو تم اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے اس لیے کہ جب یہ معمولی معمولی گناہ بھی جمع ہو جائیں حتی یحلک نہ ہو تو یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں دیکھیں گناہ ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ جو انسان کو دنیا میں مختلف تکلیفوں میں آزمائشوں میں مصیبتوں میں ڈالتا ہے یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا اگر تم کوئی برا عمل کرو گے گناہ کرو گے ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے یہ خشکی اور ترری میں جتنے بھی فساد ہیں یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں اللہ تعالی نے جب قوم نوح کو ہلاک کیا پانی میں ڈبو کے غرق کر دیا تو اللہ نے وجہ یہ بیان کی مِمَّا خَطِعَاتِهِن انہوں نے گناہ کیے فَأُغْرِقُ فَأُدْخِلُوا نَارَ تو انہیں پانی میں غرق کر دیا گیا انہیں جہنن کی آگ میں داخل کر دیا گیا یعنی وجہ کیا تھی ان کے گناہ تھے تو اللہ تعالی قرآن میں جا بجا فرماتا ہے کہ ہم کسی کو ویسے ہلاک نہیں کرتے اللہ کہتا ہے ہم ظالم نہیں ہیں بلکہ انسان اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے گناہ کر کے گناہ کی سزا کس طرح اس کو ملتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں گناہ کی سزا کبھی بیماریوں کی صورت میں آتی ہے کبھی تکلیفوں اور پریشانیوں کی صورت میں آتی ہے کبھی اولاد کی صورت میں کہ ان پر بیماریاں آ جاتی ہیں کبھی گھر والوں پر پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں یہ سب گناہوں کی سزا ہوتی ہے میں اس پر چند واقعات عرض کرتا ہوں کہ جو دور حاضر کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان گناہوں کی سزا دنیا میں کس کس شکل میں دیئے گناہ کی سزا ہر ایک کو ملتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی گرف سے بج جائے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بجتا البتہ اللہ انسان کو بھیل دیتا ہے اردو کے ایک کتاب ہے مقافات عمل جس میں انہوں نے گناہوں جن لوگوں نے گناہ کیے اور دنیا میں اللہ نے ان لوگوں کو کیا کیا سزائیں دی اس قسم کے دور حاضر کے واقعات جمع کی اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ایک شخص تھا جس کا نام تھا اکرم خان یہ وہ شخص تھا جو ہر ایک کو تکلیف پہنچاتا کسی کی کھیت میں گز جاتا تو کھیت کو نقصان پہنچاتا کسی کے گھر میں گز جاتا تو ان کے گھر کے سامان کو نقصان پہنچاتا کوئی رات چلتا آدمی ہوتا اسے تکلیف پہنچا دیتا یعنی علاقے کے اندر ہر ایک کو اس نے تکلیف میں رکھا تھا چند دن گزرے اب اللہ کی گریفت میں یہ ایسا آیا کہ راستے میں چل رہا تھا اچانک پیچھے سے کسی نے فائر کی اور وہ گولی اس کی کمر کی ہڈی میں لگی ریڑ کی ہڈی میں وہ گولی لگی اور اسے لے جایا گیا جب علاج کروایا گیا تو کوئی افاقہ نہ ہوا اور وہ سراخ اتنا گہرا ہو گیا زخم اتنا بڑھ گیا کہ لا علاج ہو گیا تو یہ شخص موت تک صاحب فراش ہو گیا موت تک اس کی حالت یہ تھی کہ یہ بستر پہ ہوتا تھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا چل پھر نہیں سکتا تھا تو جو اس نے گناہ کیے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی سزا اس کو ایک لا علاج مرس کے طور پہ دی جب تک زندہ رہا تو چار پائی پہ کھانا پینا چار پائی پہ اس کا بولو براز رہا تو ہر گناہ کی سزا اللہ انسان کو دنیا میں دیتا ہے اس لئے قبیر گناہوں میں سے ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا اس لئے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے رب کی نافرمانی چھوٹی بھی ہو تو یہ بڑی ہے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہر گناہ بڑا ہے انہوں نے ایک اور واقعہ نقل کیا ایک شخص تھا جو دیال سنگھ کالج میں پروفیسر تھا یہ وہ شخص تھا جب یہ پروفیسر وہاں پر بنا تو اس نے وہاں پر بے حیائی کو شروع کر دیا کہ جو طالبات اور بچیاں وہاں پڑھنے کے لئے آتی تو یہ ماذا اللہ انہیں لے جاتا اور اپنی شہوت کو پورا کر دیتا جب اس نے فہاشی اس ماحول میں اور یعنی شروع کر دی اب اللہ تعالیٰ انسان کو سزا اسی نوئیت کی دیتا ہے جس نوئیت کا جرم ہوتا ہے جس طرح کا جرم ہوگا سزا اسی نوئیت کی ہوگا جب اس شخص نے دوسروں کی بیٹیوں پر غلط نگاہیں ڈالنا شروع کر دی اور ان کی عزتوں سے کھیلنا شروع کیا تو اس کی اپنے گھر میں سات بچیاں تھی سات نوجوان لڑکیاں تھی اب اپنے گھر میں شیر و شائری کی میفل لگاتا تھا تو شیر و شائری کرنے والے سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور جب یہ میفل اروج پہ ہوتی تو شراب کا دور چلتا تھا تو اسی کی بیٹیاں آ کر ان کو شراب پلایا کرتی تھی اور جب سب نشے میں مدہوش ہو جاتے تھے تو اسی کی ان بیٹیوں کے ساتھ معاذ اللہ سب اپنی خواہش کو اور اپنی شہوتوں کو پورا کرتے تھے تو اس نے دوسروں کی بچیوں کے ساتھ یہ حرکت کی تو اللہ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کے اپنے گھر کے اندر جو اس کی اپنی سات بیٹیاں تھی وہ اسی گناہ میں مقتلا ہو گئے اس لئے گناہ کی سزا اللہ انسان کو دنیا میں دیتا ہے اس لئے گناہ کو انسان معمولی نہ سمجھے گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور ماضی کے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے جس نوعیت کا گناہ ہوتا ہے سزا اللہ تعالیٰ اسی طرح کی انسان کو دیتا ہے انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ایک شخص کی گھر والی تھی سوم و سلاعت کی بڑی پابند تھی نمازی عورت تھی حج کا موقع آیا اس نے اپنی شہر سے اجازت لی کہ میں حج کرنے کے لئے جا رہی ہوں میرا والد اور میرا بائی بھی حج پہ جا رہا شہر نے اسے اجازت دے گی اب یہ خاتون حج کے لئے چلی گئی اب یہ جو شہر تھا اس نے ایک خاتون کے ساتھ ماز اللہ عشق کر دیا جس طرح آج کے لئے عام ہے موبائل کے ذریعے سے اور اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اسے آج کے تحذیب اور الفاظ میں بائی فرین اور گرل فرین کا نام دیے جاتا کہ بھئی یہ تو میرا دوست ہے دوستی لگانے میں کیا حرج ہے یہ دوستی نہیں یہ عشق ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا نکاح سے پہلے کسی غیر محرم کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کرتا ہے بات کرتا ہے اس کی تصویر موبائل میں رکھتا ہے اس کے خیالات لاتا ہے تو یہ شخص گناہ گار ہوگا اور یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جو بیویاں جسے کہتے ہیں ازواج متحرات ان سے بڑا مقام دنیا میں کسی کا نہیں ہے اللہ نے ان سے کہا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں جب تم کسی سے بات کرو گی تم نے نرمی سے بات نہیں کرنی سخت لیجے سے بات کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جو تم سے بات کر رہا ہے اس کے دل میں کوئی برا خیال اور لالش نہ آجائے اور تم نے بات بھی کرنی ہے تو وَقُلْ لَا لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا بھلی اور اچھی بات کرنی ہے اس کے علاوہ نہیں کرنی اب دیکھیں قرآن کی سائط میں اللہ نے ازواج متحرات سے کہا ازواج متحرات امت کی ماں ہیں ازواج متحرات امت کی ماں ہیں اور ازواج متحرات کو بات کس سے کرنی ہوتی تھی صحابہ سے کہ جن کا مقام یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورزوان اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں جنہیں جنت کے پروانے دنیا میں مل گئے کہ جن کے جنت کے سیٹیفیکیٹ اللہ رسول نے ان کو دے دیئے تو امت کی ماں کو اگر صحابہ جیسی مقدس جماعت سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو اللہ نے سورہ احزاب میں کہا پردے کے پیچھے بات کرو گی اور بات سخت لیجے میں کرو گی نرم لیجے میں بات نہیں کرو گی لیجے میں مٹھاس نہ ہو تاکہ دوسرے آدمی کے دل میں لالش پیدا نہ ہو جائے اور بات بھی کیا کرو گی محبت کی نہیں وَقُلْنَا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا دین کی بات کرو گی کوئی دین کی بات پوچھنے آرہا ہے تو مختصر بات کرو گی اس سے زیادہ نہیں جب امت کی ماں کو اجازت نہیں ہے تو آج کے نوجوان کو کیسے اجازت ہوگی جب صحابہ کو اجازت نہیں کہ اگر تم نے ازواج متحرات سے کوئی بات کرنی ہے پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے اور اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے اس گناہ میں پڑ جاتا ہے اس کے نتائج فوراں برے سامنے آتے ہیں تو میں واقعہ یہ عارض کر رہا تھا کہ اس شخص کی گھر والی بڑی نیک خاتون تھی وہ حج پہ چلی گئی اب اس نے ایک خاتون سے عشق کر دیا اور اس خاتون نے اسے یہ کہا کہ تم جب اپنی پہلی گھر والی کو طلاق دوگے تب میں تم سے شادی کروں گی ورنہ میں تم سے شادی نہیں کر دی یہ اس کی باتوں میں آیا کہا ٹھیک ہے اسے حج سے آنے دو اب جیسے ہی وہ حج کر کے واپس آئی اللہ کا گھر دیکھ کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دے کر آئی اپنے شہر کے گھر جیسے آئی تو اس خاتون نے اسے اکسایا تھا کہ جیسے دروازے پہ داخل ہو تو تم نے اس کو طلاق نامہ دینا ہے اندر داخل نہیں ہونے دینا اب یہ جیسے گھر پہ آئی تو شہر نے طلاق نامہ دے دیا کہ میں نے تمہیں تین طلاق دے دیا یہاں سے چلی جاؤ وہ نیک سالے خاتون تھی اس کے ہاتھ میں جو طلاق نامہ آیا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا غیرت مند پاک دامن خاتون تھی دروازے سے باہر قدم رکھا وہیں بے ہوشی تاری ہوئی گر گئی اس کے والدین کو پتا چلا تو وہ آئے اسے لے کر گئے چند دن گزرے اس غم کی حالت میں اس خاتون کا انتقال ہو گیا اب اس نے عشق کر کے اس خاتون دوسری کو لائیا جس سے عشق تھا جب اسے لے کر آیا چند مہینے گزرے تھے عشق کی شادی میں دوام نہیں ہوتا یہ صرف چند مہینے رہتی ہے چند مہینوں کے بعد اس پہ زوال آ جاتا ہے جس کام کا آغاز گناہ سے ہو اس میں استمرار نہیں ہوتا جس کام کی ابتداء رب کی نافرمانی پر ہو اس میں کبھی خوش ہی نہیں ہوتی اس میں کبھی اتمنان نہیں ہوتا اس میں کبھی دل کا سکون نہیں ہوتا اس میں کبھی بیچینے ختم نہیں ہوتی وہ ہر آئے دن بڑھتی ہے تو اس نے جب اس عورت کو طلاق دے کے رخصت کیا اور اس عورت سے شادی کر دی چند ایام گزرے اچانک گھر میں آگ لگ گئی آگ جو لگی تو اس خاتون کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اب یہ اس کے کپڑوں کے آگ بجانے کیلئے آگے بڑھا تو اس کے کپڑوں اور جسم کو بھی آگ لگ گئی پانی جتنا ڈالتا آگ تیز ہوتی جاتی آگ بجھتی نہیں آگ کا بجھنا اللہ کے حکم سے پانی نہیں بجھا سکتا اگر رب کا حکم نہ ہو تو پانی ڈال رہا ہے آگ تیز ہو رہی ہے آگ بڑھتی گئی اور یہ خاتون جلتی گئی اور یہ چلاتی رہی چیختی رہی یہاں تک کہ دوڑی اور اسی جگہ پر گر کے مر گئی جس جگہ پہلی خاتون کو طلاق نامہ دیا گیا تھا اور وہ بہوش ہو کر گری تھی جس جگہ وہ بہوش ہو کر گری تھی اسی جگہ یہ گری اور وہیں جل کے مر گئی ہر گناہ کی سزا ہے انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا یا اللہ پکڑے گا نہیں تم جو عمل کرو گے ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے تم دنیا میں بے حیائی کو پھیلاؤ فِى اللَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں میں تَلَهُمَ عَزَابٌ عَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ہم تمہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دیں گے آخرت میں بھی دیں گے یہ اللہ کا قرآن میں سنا رہا ہوں اللہ سور نور میں کہہ رہا اگر تم بے حیائی کو پھیلاؤ گے بے حیائی کی باتیں کرو گے میں تمہیں دنیا میں عذاب دوں گا اللہ نے ہر اس شخص کو دنیا میں عذاب دیا ہے جو بے حیائی پہ چلا ہے گناہوں میں زندگی گزاری اس لئے گناہ ہو جائے تو انسان اللہ کے سامنے ندامت کے آنسوں بہا دے اور پختہ ارادہ کر دے کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرنا اپنے آپ کو بچانا ہے انہوں نے اس میں ایک اور واقعہ نقل کیا ایک شخص تھا جس کا نام تھا رانہ مقصود یہ وہ آدمی تھا کہ اس کی زبان پر ہمیشہ گالم گلوچ ہوتا تھا اور کبھی کبھی علماء کو برا بلا کہتا کبھی صلحہ کو برا بلا کہتا کبھی صحابہ کے خلاف زبان غلط استعمال کر دیتا لوگ اسے منع کرتے یہ باز نہ آتا تھا یہ اسی کالیج کے اندر تھا دیار سنگھ کالیج میں پروفیسر تھا اسے کسی اللہ والے نے منع کیا کہ اس حرکت سے باز آ جاؤ اللہ والوں کو صلحہ کو برا بلا نہ کہو یہ کہتا کچھ نہیں ہوتا جو کرنا ہے سو کر لو چند ایام گزرے چند دن گزرے اب اس کو بیماری لگی بتیس سال کی عمر میں بیماری کہہ لگی گلے اور زبان کا کینسر ہوا جس زبان سے علماء صلحہ کو برا کہتا تھا خدا نے اس زبان اور گلے پر کینسر لگایا سات سال تک کینسر میں رہا بتیس سال کی عمر سے لے کر انتالیس سال کی عمر تک حالت یہ ہوتی تھی کچھ کھا نہیں سکتا تھا موں میں لقمہ ڈالتا تھا جب نگلتا تھا آنکھوں سے آنسوں نکلتے تھے چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا ایک لقمہ نیچے نہیں جاتا تھا اس لئے کہ لقمہ حلق سے نیچے اترتا رب کے حکم سے اگر وہ رب حکم دے دے کہ اس لقمی نے نیچے نہیں اترنا ساری دنیا طاقت لگا لے وہ اس کو نہیں نیچے کر سکتی تو یہ لقمہ نیچے نہیں ہوتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھیں اس کی باہر آگئی کینسر کے اندر مبتلا ہو گیا تھا بیماری کے اندر یہ تڑپتا تھا خون اس کے موں سے باہر نکلتا تھا تو پھر کوئی آتا کہتا کیا ہوا کہا لگتا ہے اللہ کے گریفت میں آ چکا ہوں اسی حال میں رہا اور انتالیس سال کے عمر میں اس موزی مرض کے اندر یہ شخص مر گیا تو یہ اللہ کا قانون اللہ سزا اسی طرح کی دیتا ہے جس طرح کا جرم انسان دنیا میں کرتا ہے میں اپنے اس علاقے کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں ایک عیش شخص سے یہاں واقف ہوں کہ جو حضر شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کو برا بلا کہتا تھا پہلے اس نے تبلیغ میں وقت لگایا اور اس کے چھوڑنے کے بعد وہ فضائل عامال پر اعتراضات کرتا حضر شیخ الحدیث صاحب کو برا بلا کہتا میری بات ہوئی میں نے اسے سمجھایا لیکن اسے بات سمجھ نہ آئی وہ کہتا ہے جو اللہ نے کرنا ہے وہ اللہ کر دے میں تو اس کو کہوں گا ایسا چند دنوں بعد میں نے دیکھا وہ شخص اب بھی زندہ اس کے جسم پر فالج ہے دائے طرف اور وہ بول نہیں سکتا بولتا ہے تو کوئی اس کی بات نہیں سمجھتا کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو سامنے والے کو سمجھ نہیں آتی جس زبان سے اس نے اس نیک سال عالم کو برا بلا کہا خدا نے اسی زبان پر اس کی بیماری لائی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے منعاد علی ولی فقد آزمتہو بالحرب جب تم میرے نیک بندوں کو برا بلا کہو گے تو میرا تم سے اعلان جنگ ہے اللہ نے صرف اعلان جنگ دو چیزوں پہ کہا ہے قرآن اور حدیث کے زخیرے میں صرف دو گناہ ایسے ہیں صرف دو گناہ کہ جس پہ اللہ نے کہا میں اسے جنگ کر رہا ہوں نمبر ایک سود کھانا جو سود کھائے گا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اس کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور نمبر دو جب کوئی نیک لوگوں کو صلحان علماء کو برا بلا کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ اس لئے کہ جو اسے برا کہہ رہے وہ حقیقت میں اللہ کو برا کہہ رہے وہ اگر نیک ہے تو وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے اسے برا کہنا رب کو برا کہنا ہے اسے گالم گلوج کرنا رب کو گالم گلوج دینا ہے اس لئے ایسا شخص باز نہیں آتا تو اللہ کی گرفت میں آتا ہے اللہ کس طرح اس کو عذاب دیتا ہے اللہ ہدایت سے دور کر دیتا ہے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے ہدایت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں کیونکہ نجات ہدایت پر ہے نجات ہدایت پر ہے اور جب اللہ کسی سے اعلان جنگ کرتا ہے اللہ اس سے ہدایت چھین لیتا ہے اللہ ایمان کی توفیق نہیں دیتا ایسا شخص مرزائی ہو کر مرتا ہے رافضی ہو کر ملکتا ہے منکر حدیث ہو کر مرتا ہے یا بغیر کلمے کی اسے موت آتی ہے تڑپتا ہوا مر جاتا ہے خدا اس کو کلمے کی توفیق نہیں دیتا اس لئے اس گناہ سے بچنا چاہیے تو قبیرہ گناہوں میں جو میں عرص کر رہا تھا ایک بڑا گناہ ہے استصغار الزنوب گناہوں کو چھوٹا سمجھنا اس لئے رب کی نافرمانی ہے انسان اس کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھے ایک اور واقعہ نے وہ نقل کیا ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد اکرم یہ وہ شخص تھا جو پورے علاقے میں پولیس کے لئے دلالی کرتا تھا کہ علاقے میں کوئی بھی بات ہوتی تو پولیس والوں کو بتا دیتا کسی نے جرم نہ کیا ہوتا تب بھی ان کو رپورٹ دیتا کہ فلا نے جرم کیا ہے اور ان سے بہت سا پیسہ اور مال یہ اکٹھا کر دیتا ایک دفعہ علاقے میں قتل ہو گیا تو اس شخص نے جان بوجھ کر ایک بیوہ عورت تھی اور اس کا ایک ہی نوجوان بیٹا تھا اور اس نے کہا کہ اس نے قتل کیا حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا تھا تو اب پولیس والے آئے اسے اٹھا کر لے گا بیوہ خاتون کو پتا چلا اس کے پاس آئی کہا کہ میرے بچے نے قتل نہیں کیا تو میں معلوم ہے میں بیوہ ہوں اور یہی میرا ایک سہارا ہے اس کے علاوہ کمانے والا کوئی نہیں شہر کا انتقال ہو گیا تو اس نے کہا میں تب اس کو چھڑواؤں گا خرچہ ہے تم مجھے پانچ ہزار اوپے دو یہ آج سے تقریبا چالیس سال پہلے کا واقعہ اس دور میں پانچ ہزار کی بھی بہت بڑی قیمت ہوتی تھی تو یہ خاتون ایک تنگدس خاتون تھی یہ لوگوں کے پاس گئی اور اس نے قرضہ لیا اور قرضہ جمع کر کے لائی اور اس شخص کو دے دیا کہ پانچ ہزار لے اور میرے بچے کو کسی طرح چھوڑا دو اب اس نے وہ رقم لے لی اور اس نے اس کو اپنی آیاشی میں لگا دیا وہ خاتون جب آتی کہ میرے بچے کو چھوڑاؤ یہ کہتا چھوٹ جائے گا چھوٹ جائے گا آیاشی میں لگائی یہاں تک کہ وہ مقدمہ آگے بڑھا اور اس خاتون کے اس بچے کو پھانسی دے دی گئی وہ بے گناہ بچہ تھا کوئی جرم نہیں تھا اور اس کی دلالی کی وجہ سے اس شخص کو پھانسی ہو گئی اب بیوہ خاتون کو جب پتہ چلا تو وہ جھولیاں پھیلا پھیلا کر بدعا کرتی تھی دیکھیں دنیا میں اگر کسی کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو تو اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے جس کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو اس کا رب بدلہ لیتا ہے تو اس خاتون کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں تھا اب اللہ نے اس سے انتقام لیا انتقام یہ لیا کہ اس کے چار بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی بیٹی کی جہاں شادی کی چند مہینے گزرے شہر کا انتقال ہو گیا اب وہ بیوہ ہو کر واپس آگئی اس کا کوئی رشتہ نہیں آتا تھا چاروں بیٹے جو تھے وہ سرس کے نشے میں کوئی منشیات کے نشے میں چاروں کے چاروں نافرمان ہو گئے کوئی فرما بردار نہیں اپنی حالت یہ کہ جسم کے بائیں حصے میں فالج ہو گیا شوگر ہائی ہو گیا پتری کی بیماری میں مبتلا ہو گیا لا علاج بیماریوں میں یہ وہ شخص تھا جس کے پاس علاقے میں سب سے زیادہ دولت تھی اب حالت یہ تھی کہ علاج کے لئے پیسہ نہیں تھا تو جو آتا تھا تو یہ اس سے قرضہ مانگتا بھیک مانگتا اس سے اس حال میں یہ بیمار رہا چند سالوں تک بستر پہ رہا بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا بچے بھی چلے گئے لا علاج مرض میں تڑپتا رہا اور تڑپتا رہا تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دیتا ہے لیکن ایک محلت دیتا ہے انسان کو کہ انسان پلٹ کر آجا وہ یہ نہ کہے کہ مجھے محلت نہیں ملی تو اس لئے گناہوں میں بڑے گناہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور اس سے باز نہ آئے اس لئے گناہ ہو چکا ہو اللہ غفور الرحیم انسان توبہ کرے اور اگر وہ گناہوں میں پڑتا ہے معافی نہیں مانگتا تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے بے فکر نہ ہو غافل نہ ہو کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ایک شخص تھا جس کا کاروبار یہ تھا باریش تھا دیندار آدمی تھا سیالکوٹ کرینے والا تھا اس شخص کا کام یہ تھا کہ وہ ہوتلوں میں جاتا اور ہوتلوں سے پتی جمع کر دیتا استعمال شدہ پتی لے کر دھوک میں سکا تھا اور سکانے کے بعد جو اصل پتی ہلکی قسم کی لے کر اس کے ساتھ اسے مکس کر دیتا اور پھر اس پتی کے پیکٹ بنا کر بازاروں میں مختلف ناموں سے یہ بیشتا تھا اس شخص نے یہ کاروبار شروع کر دیا لوگ اس کے بظاہر اس کے ہلیے کو دیکھتے اس کے سومو سلات کو دیکھتے اس کے چہرے پہ داڑی کو دیکھتے کہ یہ نیک باشرہ آدمی ہوگا اس پر اعتماد کرتے لیکن یہ لوگوں کو دوکھا دیتا تھا اس لئے دوکھا کبھی اس میں ترقی نہیں ہوتی استمرار اور دوام نہیں ہوتا ایک نہ ایک دن اس دوکھے کا برانجام سامنے آتا ہے اس شخص کا ایک اکلوتا بیٹا تھا صفدر نام تھا ایک ہی بیٹا تھا یہ جب برہاپے کو پہنچ گیا تو اس کو بڑی امیدیں تھی کہ یہ بیٹا میرے مستقبل کا سہارا بنے گا اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب عین شباب اور جوانی میں پہنچا ایک ہی بیٹا تھا تو اس کی پشت پہ ایک پھوڑا نکلا دانا نکلا اور وہ دانا بگڑتا گیا بگڑتا گیا بگڑتا گیا یہاں تک کہ لا علاج ہو گیا آج کے الفاظ میں وہ کینسر بن گیا جو کچھ اس نے حرام کا اکٹھا کیا تھا وہ سب اس پہ لگا لیا جتنے پیسے تھے وہ سب بھی لگ گئے دولت بھی ختم ہو گئی اور وہی نوجوان بیٹا سامنے تڑپ تڑپ کے مر گیا جو مال اکٹھا کیا تھا وہ بھی چلا گیا جس اولاد کے لئے کیا تھا وہ بھی سامنے ایڈیاں رگڑتے ہوئے چلا گیا تو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے دوکھے میں دوام نہیں ہوتا حرام سے کمایا ہوا مال باقی نہیں رہتا اللہ گرفت میں لے آتا ہے اس لئے میں نے پہلے بھی بات عرص کی جب اللہ پکڑتا ہے اولاد کے ذریعے سے پکڑتا ہے انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی جب گرفت آتی ہے اللہ بچوں پر لا علاج بیماریاں لے آتا ہے اللہ بچے کو نافرمان بنا دیتا ہے بیٹا ہے بد اخلاق ہے کسی مجلس میں نہیں لے جا سکتا بچہ ہے منشیات کا حادی ہے بیٹا ہے لیکن جسم پر لا علاج بیماریاں لگ گئی ہیں بیٹی ہے بد اخلاق اور آوارہ ہے لوڑوں میں گمنا سڑکوں میں گمنا ہے غیر محرموں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں گھر والی ہیں لیکن زبان کی تیز ہے یہ ساری چیزیں انسان کے گناہوں کی سزا جب گناہ کرتا ہے اللہ مختلف طریقے سے مختلف زاویوں سے انسان کو تنبیح کرتا ہے کسی طرح یہ باز آ جائے اگر وہ باز نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی اچانک خود ہی گرفت کر دیتا ہے میں دو واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو کبیرہ گناہ بیان ہو رہے ہیں ان گناہوں میں یہ جو آخری گناہ بیان ہوا کہ جب انسان کی زندگی میں گناہ آ جائیں اور وہ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس کس طرح سے سزا دیتا ہے انہوں نے ایک اور واقع بھی اس کتاب میں لکھا ایک شخص کا نام تھا علی بخش یہ وہ شخص تھا جس نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر دیا زمین ایک شخص کی تھی لیکن اس نے اس پر قبضہ کر دیا قبضہ کر کے اس نے زمین پر اپنے لئے ایک محل اور ایک مکان تعمیر کر دیا بلا عظیم و شان تعمیر کے لوگوں کو دکھلاتا تھا آؤ ذرا میرے محل کو دیکھو میں نے کس طرح کا خوبصورت یہ بنایا ہے لوگ آتے تھے اور دیکھتے اور تعریف کرتے واقعی بڑا ہے حسین اور جمیل ہے اب یہ اللہ کی گرفت میں کب آیا اللہ نے اسے محلت دی ایک وقت تک محلت رہی اب اللہ کی گرفت میں ایسے آیا کہ جو اس کی گھر والی تھی اس گھر والی کو ایک بیماری لا علاج لگی انتقال ہو گیا ایک بچی تھی جہاں نکاح ہوا تھا تو یہ بچی کہیں جا رہی تھی اپنے شہر کے ساتھ تو ایکسیڈنٹ ہوا بچی کے پاؤں ٹوٹ گئے خود جو گھر میں اکیلا رہا بیماریوں میں پڑ گیا تو اب حالت یہ تھی گھر والی بھی بیمار بچوں کا بھی انتقال بیٹی بھی بیمار خود بھی بیمار تو سارا گھر بیمار ہی تھا اور کوئی ایادت کرنے والا نہیں تھا تو اللہ کی طرف سے گریفت آتی ہے انسان کی لیکن اللہ تعالی انسان کو ایک وقت تک محلت دیتا ہے اس لئے انسان دنیا میں کوشش یہ کرے زندگی گزارنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارے حضور کی ہدایات کے مطابق گزارے تو اللہ زندگی میں برکتیں ڈال دیتا ہے جس طرح گناہوں کی سزائیں ہیں اس طرح نیکیوں کے بھی فوائد ہیں زندگی نیکیوں میں گزرے تو اللہ تعالی نیکیوں کے نت نائف فوائد انسان کے سامنے لاتا ہے اور اس کی زندگی پر سکون ہو جاتی ہے انسان کیسا نادان ہے وہ سمجھتا ہے میں موبائل پہ بات کروں کسی سے تعلق رکھوں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے میرے اس سم سے واقف کوئی نہیں میرے اس ڈیٹے سے واقف کوئی نہیں بھئی اللہ واقف ہے جس رب نے پیدا کیا وہ رب واقف ہے اس لئے کبھی اس غفلت میں نہ پڑھنا کہ میرے اس عمل پر میرے والدین کو اطلاع نہیں گناہ انسان کو ضرور زلیل کرتا ہے یہ بات دل کی تختی پر لکھ لیں کہ گناہ کرنے والا کبھی عزت نہیں پاتا نیکی کرنے والے کو کبھی زلت نہیں ملتی کبھی ایسا نہیں ہوگا جو گناہ میں زندگی گزارے اور اس کو عزت مل جائے ایک وقت میں اللہ اس کو زلیل کرتا وہ ماں باپ کے سامنے بھی زلیل ہو جاتا وہ بیوی بچوں کے سامنے بھی وہ علاقے میں بھی وہ آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا گناہ میں اللہ نے عزت نہیں رکھی گناہ زلیل کرتا نیکی میں اللہ نے عزت رکھی ہے نیکی کا کام مشکل ضرور ہوتا ہے نیکی میں تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن نیکی کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے نیکی میں وقتی طور پر کڑواہت ہوتی ہے وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن نتیجہ اچھا ہوتا ہے گناہ میں وقتی طور پر لذت ہوتی ہے لیکن نتیجہ اس کا ایسا رسوائی کا ہوتا ہے اسی لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جہنم کو خواہشات سے ڈام دیا اور جنت کو مشقتوں سے ڈام دیا جنت کو مشقتوں سے ڈام پا ہے جہنم کو خواہشات سے ڈام پا ہے اس لئے انسان جو خواہش کا کام کرے جہنم کے قریب ہوتا ہے دل چارہ نماز نہ پڑے خواہش پہ چل رہا ہے دل چارہ بدنظری کرے دل چارہا ہے زنا کرے خواہشات پہ چل رہا ہے جہنم کے قریب جا رہا ہے اور جنت کے قریب تب چلے گا جب مشقتوں پہ عمل کرے گا کہ فجر کی نماز کا وقت ہے نفس چاہتا ہے مت اٹھو بستر سے مت جاؤ لیکن سردی کا موسم ہے گرم لحاف کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے سردی میں یہ مسجد کی طرف آتا ہے یہ عمل مشقت والا ہے لیکن اس پہ اللہ کی رضا ملتی ہے تو اس لئے اللہ نے جنت کو مشقتوں سے جوڑا ہے جہنم کو اللہ نے خواہشات سے جوڑا ہے تو یہ دور حاضر کے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ بدنظری بھی ہے اس لئے کوشش کی جائے اس گناہ سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی نظریں پھر غلط دیکھنا شروع کر دیتی ہیں اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے اللہ آنکھوں میں حیاء ڈال دیتا ہے آنکھوں میں حیاء ہوتی ہے غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی اور جب ناراض ہوتا ہے پھر اس کی نگاہیں غیر محرم کی طرف ساری ساری رات موبائل کے غلط استعمال میں گزر جاتی ہے ساری ساری رات انٹرنیٹ کیبل پہ گزر جاتی ہے اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے نگاہ کا نقصان کیا ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اگر بدنظری کر دی تو اس کا کیا نقصان ہوگا بدنظری کے تین نقصان ہوتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے اس لئے بدنظری کرنے والے کا حافظہ کبھی تیز نہیں ہوگا اسے رات کی بات کل یاد نہیں ہوگی دو دن پہلے کس سے ملا کیا کھایا کیا پیا کیا چیز گھر میں کہاں رکھی اسے یاد نہیں ہوتا پورا گھر چھان مارتا ہے میں نے چیز رکھی تھی نہیں ملتی اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے اللہ نے محدثین کو حافظہ کیوں دیا تھا کسی محدث نے کبھی بدنظری نہیں کی ہر محدث اپنی نظر کی بڑی حفاظت کرتا تھا اور جب یہ آنکھیں جھکنا شروع ہو جاتی ہیں حافظہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب ایک دفعہ بدنظری ہو جائے حافظہ اللہ لے لیتا ہے اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ بہت بڑا اللہ نے بہترین حافظہ دیا تھا ایسا حافظہ تھا دارمند دیوبن کے کتب خانے میں آگ لگ گئی اسادزہ پریشان ہو گئے کہیں ساری کتابیں جل نہ جائیں تو انہوں نے فرمایا پریشان نہ ہو اگر یہ کتابیں جل گئیں تو انور شاہ کشمیری اپنے حافظے سے انشاءاللہ ساری کتابیں دوبارہ لکھوا دے گا ایسا حافظہ تھا کہا کہ ساری کتابیں الحمدللہ عربی کی کتابیں میں زبانی لکھوا دوں گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا قادیانی مناظر نے فواتِ الرحمود شرم السلم السبوت اس کی ایک عبارت غلط پڑی اور غلط مفہوم بیان کیا انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو شمس الدین اس کا نام تھا کہا چھپو جاؤ غلط پڑ رہے ہو کھڑے ہوئے اور فواتِ الرحمود کی ساری عبارت زبانی سنا دی جج نے پوچھا شاہ صاحب کیا رات کو یہ کتاب پڑھئے کہانی چھبیس سال پہلے اس کا مطالعہ کیا چھبیس سال پہلے مطالعہ کیا اور ساری عبارت عربی کی صفہ در صفہ زبانی سنا دیا اللہ نے ایسا حافظہ ان کو دیا تھا درس کے دوران علمہ عیسو بنوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فت القدیر کی عبارت زبانی سنا دی صفے در صفے سنائے میں نے پوچھا حضرت کیا رات کو مطالعہ کیا کہا پچیس سال پہلے جب میں ڈھابیل گیا تھا تو ایک گھر میں فت القدیر پڑی تھی مجھے ایک ہفتہ وہاں رہنا پڑا تو میں نے ایک ہفتے میں مطالعہ کیا تھا دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا لیکن یہی علمہ عمر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایسا ہوا ان کے گھر میں ایک بوڑی خاتون آئی ہوئی تھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے گھر آئی ہیں تو یہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے یہ سمجھے کہ گھر والی ہیں بچے ہیں گھر میں داخل ہوئے تو اس بوڑی خاتون پر غیر اختیاری طور پر ان کی نگاہ پڑ گئے اچانک نظر پڑ گئی جیسے دھر گئے تو کہتے ہیں میرے دس سال کا مطالعہ چلا گیا دس سال کا مطالعہ میرا چلا گیا کہ صرف میری ایک نظر پڑی غیر اختیاری طور پر بوڑی عورت پر جب بوڑی عورت پر ایک نظر پڑے دس سال کا مطالعہ چلا جائے جس کے موبائل میں ہو ہی یہ سب کچھ اللہ حافظہ کی نعمت کیسے دے گا اس لئے کہتے ہیں جی حافظہ کمزور ہے سبق یاد نہیں رہتا دعا قنوط یاد نہیں ہے نماز یاد نہیں ہے دس صورتیں یاد نہیں پوری زندگی صورت اخلاص پڑتے گزار دی جو نظر غلط استعمال ہوگی یاد رکھنا اس کو اللہ وحی کا علم نہیں دے گا جو نظر غلط استعمال ہوگی اللہ اس کو وحی کا علم قرآن اور حدیث کا علم نہیں دے گا دنیا کی معلومات آ جائیں گی اس کے پاس وہ سیاسی تفسریں بڑے کرے گا دنیا کی بڑی باتیں کریں گا اس سے کہہ دو قرآن سنا دے نبی کے فرمان سنا دے اس کی زبان پہ نہیں آئے گی اللہ ناپاک آدمی کو اپنا کلام نہیں دیتا اس لئے کہ یہ کلام نور ہے نور یہ تو خدا کا کلام نور ہے اس کی مثال دودھ کی ہے اور یہ دودھ ایسے برطن میں نہیں آسکتا جس برطن میں گندگی اور غلازت پڑی ہوئی ہو جس دل کے برطن میں گندگی ہو جو دل کا برطن سارا دن غیر محرم عورتوں کے بارے میں سوچتا ہو اس کے بارے میں تصورات رکھتا ہو اسے فون کرتا ہو تعلق رکھتا ہو پھر اس دل کے اندر یہ نور آ جائے کبھی نہیں آئے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس گئے امام وقی کے پاس کہنے لگے حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میرا حافظہ اتنا تیز ہو جائے میں جو چیز پڑھوں مجھے یاد ہو جائے تو ان کے جو استاد تھے امام وقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جواب دیا جواب جو دیا تو امام شافی کو پسند آیا امام شافی نے اسے اشعار میں بیان کیا کہتے شکوتو الا وقیین سو احفظی میں نے اپنے استاد کو شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے فا اوسانی الا ترک المعاسی انہوں نے مجھے وسیعت کی بیٹا گناہوں کو چھوڑ دو فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ عِلَاهِ یہ علم اللہ کا نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِحَاسِ اور اللہ اپنا نور کسی گناہگار کو نہیں دیتا وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِحَاسِ اور اللہ اپنا نور کسی گناہگار کو نہیں دیتا تو یہ نور اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تو جب غلط نگاہ استعمال ہوگی نمبر ایک پہلی چیز میں نے یہ بتائی اللہ حافظے کی نعمت چھین لے گا نمبر دو دوسری جو چیز اللہ اس سے چھینے گا وہ اللہ عبادت کی لذت چھین لے گا وہ مسجد آتو جائے گا لیکن نماز پڑھنے سے جو سکون ملتا ہے جو اتمنان و راحت ملتی ہے جو تلاوت سے اتمنان ملتے وہ حاصل نہیں ہوگا عبادت کی لذت اللہ چھین لے گا عبادت سے لذت نہیں ملے گی نمبر تین تیسرا نقصان یہ ہوگا جب انسان کی نگاہ غلط دیکھے گی اس کی اولادوں میں سے کوئی اسی طرح کا آوارہ پیدا ہوگا جس طرح یہ آوارہ تھا جس طرح اس کی نگاہیں غلط دیکھتی تھی اس کی بیٹھیوں بھی اسی طرح غلط دیکھیں گی جیسے یہ غیر محرموں کو دیکھتا تھا اس کی بیٹھیوں بھی اسی طرح غیر محرموں سے تعلق رکھیں گی جس طرح اس نے کسی غیر محرم سے تعلق رکھا ہے اس لئے چوکوں پہ کھڑے ہو کر اسکول و کالیجوں کے سامنے کھڑے ہو کر دوسروں کی گھر والیوں کو چھیڑنا غلط حرکتیں رکھنا اس سے پہلے باز آنا چاہیے انسان تھوڑی دیر کے لئے تصور کرے میں اگر کسی کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوں کسی کو غلط میسج کر رہا ہوں کسی کو غلط کال کر رہا ہوں میرے گھر میں بھی بیٹی موجود ہے میرے گھر میں بھی بہن موجود ہے میرے گھر میں بھی بیوی موجود ہے میرے گھر میں بھی ماں موجود ہے کیا ہم یہ گوارہ کریں گے اس طرح کی حرکت کوئی ہماری ماں کے ساتھ کرے کوئی ہماری بیٹی کے ساتھ کرے کوئی ہماری بہن اور بیوی کے ساتھ کرے جب ہمیں گوارہ نہیں تو وہ بھی کسی کی بہن ہے جسے آپ غلط میسیج کر رہے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ فون پر غلط تعلق رکھ رہے ہیں وہ تو نادانی میں بات کر رہی ہے نہ سمجھے عورت تو ناقص العقلی و الدین ہے اس کا دین بھی ناقص ہے اس کی عقل بھی ناقص ہے لیکن اللہ نے آپ کو تو دین کامل دیئے آپ کو تو سوچ اور فکر کامل دیئے اس لئے جو تعلقات عشق کے بلبوتے پر ہوتے وہ دائم نہیں رہتے اس لئے معاشرے میں گن جائیں عشق پر مبنی شادیوں میں دوام نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی مدت ایک سال ہے ایک سال سے زیادہ عشق پر مبنی شادیہ باقی نہیں رہتی ان میں طلاقیں ہو جاتی ہیں اور ان میں شک ہوتا ہے ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ جب اس کا تعلق اس سے بنا اس کا اس سے بنا تو شہر کو شک ہوتا ہے جب یہ میرے سے تعلق رکھ سکتی ہے یہ کسی اور سے بھی تو رکھ سکتی ہے بیوی کو بھی شک ہوتا ہے جب اس نے مجھ سے تعلق رکھا تھا تو یہ کسی اور عورت سے بھی تو رکھ سکتا ہے ساری زندگی شک میں گزرتی ہے ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں جو شادی کا مقصد ہے ازواجل لتسکنو علیہا وہ سکون حاصل نہیں ہوتا اس لئے اللہ کی نافرمانی کر کے سکون نہیں مل سکتا اس بات کو اپنے دل سے اور اپنے حافظے سے ہم نکال دیں کہ میں رب کی نافرمانی کرو اور مجھے سکون مل جائے نہیں آخری ایک بات عرص کرو جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فاہشہ عورتوں کے دیکھنے میں لگا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا یہ بخاری اور مسلم میں واقعہ آپ نے واقعہ سنایا کہ جریج نامی ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار تھا یہ اپنے سومیاں میں عبادت کر رہا تھا بنی اسرائیل کا عابد ایک دفعہ اس کی والدہ آئی اور اس نے نیچے سے آواز دی بیٹا جریج نیچے آؤ مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت ہے جریج نفلی عبادت میں تھے انہوں نے سمجھا کہ چلو بعد میں چلا جاؤں گا اب نماز پڑھ رہا ہوں اپنے نفلوں کو نہیں توڑا ماں بیچاری انتظار کرتے کرتے چلی گئے دوسرے دن پھر ماں آئی نیچے سے آواز دی بیٹا جریج مجھے تمہاری ضرورت ہے نیچے آ جاؤ جریج اپنی نفلی عبادت میں لگا رہا ماں کی بات کی طرف دھیان نہ کیا تیسرے دن پھر ماں آئی کہا بیٹا جریج نیچے آؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے یہ اپنی نفلی عبادت میں رہے اور یہ نیچے نہ آئے تو اس وقت ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو ایک بدعا دے دی بدعا کیا دے دی انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے اللہم لا تمتہو حتی تریہو وجوہ المومی ساتھ اللہ تجھے موت نہ دے یہاں تک کہ تُو فاہشہ اور بے حیاء عورتوں کا چہرہ نہ دیکھے جب تک بے حیاء عورتوں کا چہرہ نہ دیکھے اللہ تجھے موت نہ دے اب ایسا ہی ہوا والدین کی بدعا تیر بہدف اس طرح ہوا کہ علاقے کے چند شریر لوگوں نے علاقے کے اندر ایک فاہشہ عورت تھی اسے کہا کسی طرح اس اللہ والے کو بدنام کر دو اس کی نیکی کی شہرت پورے علاقے میں ہے تو اب اس خاتون نے ان سے رقم لی ایک بارش والی رات جب بارش لگ رہی تھی تو وہ خاتون آئی جریج اپنے سومیاں میں عبادت کر رہے تھے تو یہ خاتون نیچے کھڑی ہوئی آواز دی بارش بہت زیادہ ہے آپ مجھے اپنے سومیاں میں جگہ دے دو میں تھوڑی دیر یہاں ٹھیروں گی بارش رک گئی تو میں اپنے گھر چلے جاؤں گی تو اس نے مگرمچ کے آنسوں بہائے رونے لگ دے جریج سمجھے واقعی یہ پریشانی میں ہے اس نے اوپر بلا لیا اب جریج نے اسے اوپر بلا دیئے تھا اب یہ جو خاتون تھی اس نے کسی سے زنا کیا تھا ماذا اللہ اور جب زنا ہوا اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو یہ خاتون آئی اور لوگوں سے کہنے لگی کہ یہ جو میرا بچہ ہے انہوں نے کہا کس کا ہے کہا جریج کا بچہ ہے یعنی جریج نے ماذا اللہ مجھ سے زنا کیا اس سے پیدا ہوئے حالانکہ جریج نے اس سے کوئی حرکت نہیں کی تھی اس نے زنا ایک چرواہے سے کیا تھا عوام کل انام انہوں نے تحقیق نہیں کی اور وہ کل ہارے لے کر آئے اور جریج کے عبادت خانے کو توڑ دیا کہ تُو لوگوں کو کہتا میں عبادت گزار ہوں اور تُو نے اس خاتون کے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا ہے جریج نے کہا میں نے اسی حرکت نہیں کی لیکن لوگوں نے اس کی ایک بات نہ سنی آرہ لے کر آئے جریج کو قتل کرنے کے لیے اس نے کہا مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی محلت ہو جریج نے دو رکعت نماز پڑھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا قصور کوئی نہیں ہے اور یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں اللہ نے ان کو قرامت یہ دی انہوں نے کہا اس بچے کو لے کر آؤ بچے کو لائے گیا دودھ پیتا بچے تھا جریج نے اس کی ناف میں اونگلی رکھی اور پوچھا یا غلام من ابو کا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے تو اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی دی اس بچے نے آگے سے کہا الرائی فلان فلان چرواہا میرا باپ ہے یعنی میری والدہ کے ساتھ فلان اماز اللہ زنا کیا ہے میں اس سے پیدا ہوں جریج نے میری والدہ کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کی جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے یہ کہنے سے دودھ پیتا بچہ بولنے لگ گیا اس نے بتا دیا تو لوگوں کے دلوں میں جریج کی بڑی منقبت آگئی فضیلت آگئی تو انہوں نے جریج سے کہا کہ ہم تیرے اس سومیاں کو ہم سونے اور چاندی کا بناتے ہیں تیرے عبادت خانے کو جریج نے کہا نہیں بلکہ اسے مٹی کا ہی بنا دو تو انہوں نے دوبارہ مٹی کا بنا دیا واقعہ سنانے کا مقصد دیکھیں ماں نے جو بدعا کی تھی کہ اللہ تجھے موت نہ دے یہاں تک کہ تُو بے حیاء عورتوں کا چہرہ نہ دیکھے تو وہی ہوا والدہ کی بدعا لگی اور موت سے پہلے اس نے بے حیاء عورتوں کا چہرہ دیکھ لیا اس لئے روایت میں آتا ہے اگر ماں ہی کہتی تجھے موت نہ آئی یہاں تک کہ تُو زنا کر دے تو ماں کی بدعا ایسی تیر بہدف ہے کہ وہ زنا میں بھی پڑ جاتا واقعہ سنانے میں میں جو جملہ جو سنانا چاہ رہا ہوں وہ جملہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ماں نے کیا کہا اللہ تجھے موت نہ دے جب تک تُو بے حیاء عورتوں کا چہرہ نہ دیکھے اس جملے سے پتا چلا جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو انسان بے حیاء عورتوں کے چہرے دیکھتا ہے پھر اس کے موبائل میں بے حیاء عورتوں کے چہرے ہوتے ہیں اس کی راتیں فہنش پروگرامات دیکھنے میں گزر جاتی ہیں اس کے میموری کارڈ میں اسی قسم کے فلمیں ہوتی ہیں تو جب اللہ ناراض ہوگا موبائل کی سکرین پر کسی خاتون کی تصویر ہوگی جب رب ناراض ہوگا کسی اداکارہ کی تصویر ہوگی جب رب راضی ہوگا تو موبائل کی تصویر پر رب کا کلام ہوگا سلحہ کے بیانات ہوگئے نیک لوگوں کی نصیحتیں ہوگی اس لئے کسی کو پرکھنا ہو تو اس سیس سے پرکھا جا سکتا ہے اس لئے میں نے آخری ایک گزار اشارت کی بدنظری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت پھیل چکا ہے خاص و عام سب ہی اس میں مبتلا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتاپ